مارس راورٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے سولر سسٹم کے ایک بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ پلینٹ کی بات کریں گی جسے آپ سبھی جانتے بھی ہیں اس کا نام ہے پلینٹ مارس اور اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے آج تک سائنستان اسی کو جاننے کی کوشش میں لگے ہیں اس مقصد کے لیے سائنستانوں نے اب تک مارس پر پانچ راورٹس بھیجے ہیں جن کے نام سوگر، نرپریز، آپرچینٹی، کروسٹی اور پرسی ویرس ہیں اس کے باوجود بھی ہم اس پلینٹ کے بارے میں پوری طرح سے کچھ نہیں جان پائے آپ حیران ہوں گے کہ یہ پلینٹ سائز میں زمین سے تقریباً آدھا ہے لیکن جتنا چھوٹا ہے اسے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے نائنٹی سیمنٹی ون سے اب تک اس کی سرفیس کی بہت ساری تصویریں لے گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر نئی تصویر اور ویڈیو کے ساتھ اس کے ریسرچ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پلینٹ مارس پر مشروع اگے ہوئے ہیں اگر اس کا جواب ییس ہے تو ذرا سوچیں کہ ایسے کیسے ممکن ہیں کیا وہاں درخت اور پودے موجود ہو سکتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پلینٹ مارس پر اگنے والے درختوں اور پودوں کی بات کرتے ہیں سائنس دانوں کو مارس پر پانی کے ثبوت ملے ہیں لیکن سال دوہزار اکیس میں ناسا کے سائنس دانوں نے اس تصویر کی تحقیق کی جو آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہے ویسے یہ تصویر دیکھنے میں آپ لوگوں کو کس چیز کی لگ رہی ہے کیا یہ کوئی فنگس ہے یا کوئی مشروع ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے اس پر سائنس دانوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے جس وقت ہم نے پہلی بار پلینٹ مارس کے سرفس اور اس کی مٹی کو ایکزیمن کیا تھا تو اس وقت پتا چلا تھا کہ زمین کی طرح مارس پر پودے نہیں اک سکتے کیونکہ مارس کی مٹی میں پودوں کو اگنے میں ہلپ کرنے والے منرلز موجود نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مارس کے سطح پر پورے کا پورا درخت بھی لگا دیں گے تو تب بھی وہ درخت وہاں نہیں اک پائے گا اور چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ مارس کا اٹماسفر اور اس میں موجود گیسز کا کمپوزیشن بھی زمین کے کسی بھی قسم کے پودے کے لیے اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے سائنس اس تصویر کو لے کر الگ الگ خیال کرتے ہیں لہٰذا اس تصویر میں جو چیز نظر آ رہی ہے اگر مشروم ہے تو اس سے ناسا کی پہلی بتائی گئی بات جھوٹی ہو جائے گی اور بہت سے سوال پیدا ہوں گے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پلینٹ مارس سے جڑی کسی بھی چھوٹی سی بات کو سائنس دان نہیں چھوڑتے اب کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ ہمیں فیوچر میں پلینٹ مارس پر جا کر رہنا ہے جتنا ہم اس پلینٹ کے بارے میں جانتے جائیں گی تو اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم اور بھی تائی کے ڈھون سکتے ہیں لہٰذا اس پلینٹ پر زندگی کی چھوٹی سی علامت ہماری زندگی کو تلاش کرنے والی اس محنت کو آسان کر سکتی ہے اب جانتے ہیں کہ سائنس دان اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پلینٹ کی سطح اور اس کے جیو لوجیکل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو تصویر میں نظر آنے والی چیز ہے یہ صرف پتھر ہیں اور پانی سپیریکل شیپ میں ہونے کی وجہ سے یہ مشروع کی طرح کے لگتے ہیں راورز نے جب بھی اس امج کو کیپچر کیا اس کے انگل کی وجہ سے یہ کسی لیونگ آرگنیزم کی طرح نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بس ایک الیوجن ہے جب سائنس دانوں سے یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ کون سا میرر ہو سکتا ہے تو ان کے مطابق یہ ہیمیٹائٹ ہے مارس کے اٹموسفر اور کمپوزیشن کی وجہ سے اس پلینٹ پر ہیمیٹائٹ کی موجودگی سائنس دانوں کیلئے ایک سوال ہے جس وجہ سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر پلینٹ مارس پر اس طرح کی کوئی چیز کیسے موجود ہو سکتی ہے ہمارے ذہنوں میں ایک اور سوال بھرتا ہے ہم بات فنگس اور پتھر کی کر رہے تھے تو اس میں اچانک سے مشروم کی بات کیسے آگئی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مشروم بھی ایک طرح کی زودو فنگس ہی ہے لیکن پھر بھی مارس پر اس کے وجود کے بارے میں اب بھی سوال ہے ذرا سوچئے کہ مارس پر کوئی بھی پودا نہیں اک سکتا اور اس بات کا سائنس دان 97 97% یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی 100% شور نہیں ہو سکتے جب تک کوئی انسان وہاں خود جا کر ریسرچ نہ کر لے لہٰذا اس خیال کے مطابق ابھی بھی 3% چانسز موجود ہیں جس وجہ سے شاید مارس پر ویسے حالات نہ ہو جیسے ہم سوچ رہے ہیں اس کائنات میں ہمیں کبھی کبھی ایسے چیزیں نظر آتی ہیں جس کے بارے میں ہم شاید بہت کم ہی سوچتے ہیں سائنس دان اس تصویر کو لے کر الگ الگ طرح سے سوچ رہے تھے تب ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہ نظر آنے والی تصویر مشروع کی ہے آپ ایک نارمل وائٹ مشروع کو اوپر کے انگل سے لی کر تصویر میں دیکھ رہے ہیں جس کو شاید آپ نے بیزا میں بہت بات کھایا ہوگا لیکن ریال میں مشروع اس طرح کی دکھتی ہے اگر ہم اس ٹاپ انگل سے لی ہوئی مشروع کا اس ان نون ایمج کے ساتھ کمپیریزن کریں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خیال دنیا کے سامنے آخر کیوں پیش کیا گیا اور جب یہ بات عام ہوئی تو بہت سے ماہرین نے اس کی سپورٹ میں اپنی اپنی رائے دی لیکن اسی ڈسکشن کے دوران پہلے کیے گئے دعوے کے مطابق کہ یہ ہیمیٹائٹ پتھر ہے تو اس وقت جیولوجیکل کی ٹیم نے اس کے پتھر ہونے کی ثبوت پیش کر دیے لہٰذا کمپیڈیشن میں صرف دو ہی چیزیں رہ گئی تھی فنگس اور مشہوم لہذا سائنس دان ابھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کوئی لیونگ آرگنیزم ہے تو انہوں نے پرانے راور سے لیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ان کو اس بات کا یقین نہیں ہونے دیا کہ یہ کسی قسم کا کوئی زندہ آرگنیزم ہے سائنس دانوں کی بات پڑھتی گئی بلاخر سائنس دانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مارس پر اپرچونٹی راور کو اس جگہ پر نگرانی کے لیے چھوڑ دیا جائے اگر اس سبسٹینس میں کوئی بھی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی تو اس کے آرگنیزم ہونے کا یقین بڑھ جائے گا اور اگر کوئی تبدیلی نظر نہ آئی اس کو ایک قسم کا پتھر مان کر چھوڑنے کے بعد باقی کی ریسرچ کو جاری رکھا جائے گا اس واقعے کو اتنا زیادہ بڑھانے اور دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ایک مشہور سائنس دان رون گیبریل جوزف کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا جبکہ اس کی ہر انفرمیشن کو کنفرم کرنے والا پہلا نیوز پیپر بھی یہی شائع کرتے تھے سائنس دانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس علاقے کی ایک وائیڈ اینگل آج لی جائے اور ایک اس کے ایک دن کو چھوڑ کر لی جائے ان دونوں تصویروں کو لینے کے بعد ہی باقی کی ریسرچ شروع کی جائے گی پھر ایسا ہی کیا گیا جب یہ دونوں تصویریں لی گئیں تو سب سائنس دان نہ صرف حیران ہوئے بلکہ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا آخر انہوں نے ان تصویروں میں ایسا کیا دیکھا لہٰذا جو اوبجیکٹ دو دن پہلے سیمی سپیریکل تھے تو دو دن والی تصویر میں وہ اوبجیکٹ اب ایک کمپلیٹ سپیریکل شکل میں بند گئے اور انہی دو دنوں بعد والی تصویر میں ان کی گرد بارہ اور نیو اوبجیکٹس اگ گئے تھے لہٰذا اس جگہ پر کسی طرح کے پتھر ہونے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں اب اس حیران کن ڈسکوبری سے ثابت ہوا کہ مارس پر کچھ اس طرح کے اورگنیزمز موجود ہیں جو نہ صرف وہاں سروائیو کر سکتے ہیں بلکہ ان میں خود کو پرڈیوز کرنے کی بہت صلاحیت ہے ہماری زمین پر بھی زندگی کی ابتداء ایک چھوٹے سے مایکرو اورگنیزم سے ہوئی تھی لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مارس پر زندگی مایکرو فارم میں موجود ہو سکتی ہے پر اس کی وجہ جو بھی ہو ہم یہ بات تو مان ہی چکے ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے جو اپنے آپ کو ریپروڈیوز کر رہی ہے بلکہ اس کی ریپروڈکشن کی سپیڈ کافی تیز بھی ہے کیونکہ دو دن میں اپنی تعداد کو تین گناہ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک حیرانگی کے بات یہ بھی ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ان کو مشروع نہیں مانتے کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے پتھر ہماری زمین پر ملتے رہتے ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مارس کے کوئی خاص طرح کے پتھر ہی ہوں کچھ کے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے میٹروائٹس ہو سکتے ہیں جو مارس کے سرکس پر گرتے رہتے ہیں اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ آخر ان کی تعداد کیسے بڑھ گئی جب سائنس دانوں سے ایک واضح وضاحت مانگی گئی تو انہوں نے دو طرح کے چانسز کا ذکر کیا کہ اپرچونٹی اور کریوسٹی راورز کے مدد سے لی گئی ان تصویروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا تو یہ سمپل مشروع ہو سکتے ہیں اور اگر یہ فنگس کی کوئی قسم ہوئی تو یہ پف بالز ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ شاید مارس پر مایکرو آرگنیزمز موجود ہوں اگر ہمارا یہ اندازہ صحیح نکلا تو ہمیں مارس کے بارے میں ریسٹس زیرو سے سٹارٹ کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ مارس پر اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ لائف موجود ہو اور ہمیں اس تلاش کی بنیاد مل چکی ہے یہ جلد ہی اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گا پھر مارس کے لائف کے بارے میں ایک نیو سٹیڈی ہوگی اور جب ایسی کوئی ڈسکوری ہوئی تو ہمارا چینل آپ کو اس بارے میں ضرور بتائے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سپیس اور پلینٹس کی آنے والی نیو ڈسکوریز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیں شکریہ دوستو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ